یہ ریاست ورجینیا کی آرلنگٹن کاؤنٹی کا ڈیٹنشن سینٹر یا حراستی مرکز ہے جہاں سعید اور ان کے ساتھ ہی قیدی جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں یہاں ہمارے لئے زیادہ پروگرام نہیں ہے لہٰذا یہاں جمعے کی نماز ادا کرنے سے مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے عام طور پر جیل کے سخت قوانین کے باعث قیدی اکٹھے ہو کر مجمع کی صورت میں مذہبی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے لیکن یہاں اس طرح قیدیوں کا جمعے کی باجمات نماز پڑھنا ایک خاص پروجیکٹ کا حصہ ہے اس سے مجھے اپنے عقیدے پر قائم رہنے میں مدد مل رہی ہے یہاں اس ڈیٹنشن سینٹر میں کل چار سو قیدی ہیں جن میں سو کے قریب مسلمان ہیں اور ان کی مذہبی ضرورتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جیل کے حکام نے دو ہزار سترہ میں مسلم پریزنر سپورٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا میں نے خود یہاں مقامی مساجد سے رابطہ کیا تھا کہ وہ ہمیں اس ڈیٹنشن سینٹر میں مسلمان قیدیوں کیلئے نماز کی سروسز خطیب اور دیگر مذہبی مواد فراہم کرنے میں مدد کریں جس کے بعد امریکہ میں مسلمانوں کی ایک نمائی تنظیم اسلامی سرکل آف نورت امریکہ یا اکنا ان مساجد اور کئی دیگر شراکتداروں کے ساتھ مل کر یہ سروسز مہیا کر رہی ہیں اس کے علاوہ ہم کاؤنسلنگ اور قانونی مدد کے حصول میں بھی ان کی راہنمائی کرتے ہیں اور اس سے ڈیٹنشن سینٹر کو بھی فائدہ ہو رہا ہے خاص طور سے شان ڈائسن جیسے قیدیوں کو جنہوں نے گزشتہ سال یہاں اس ڈیٹنشن سینٹر میں ہی اسلام قبول کیا ہے ایک نئے مسلمان کی حیثیت سے یہ پروگرام میرے لیے بہت مددکار ہے کیونکہ اب میں جمعہ کی نماز میں حصہ لے سکتا ہوں یہ پروجیکٹ مقامی لوگ کے اتیاد اور رکیب المظہمدر جیسے رضاکاروں کی مدد سے ہی چلتا ہے میں پہلے بھی خطبے دے چکا ہوں اور میں آگے بھی اسی طرح مسلمان کمیونٹی کی مدد کرنا چاہتا ہوں آرلنگٹن کاؤنٹی ڈیٹنشن سینٹر کے مطابق یہاں کئی دوسرے مذاہب کے ماننے والے قیدیوں کو بھی ایسی سرویسز مہیا کی جا رہی ہیں مسلمان قیدیوں کے لیے چلائے جانے والا یہ پروگرام اس ڈیٹنشن سینٹر کے علاوہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی اور چار ریاستوں کی تقریباً بارہ جیلوں میں چلائے جا رہا ہے منتظمین امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے کئی پروجیکٹس ملک بھر کے دیگر حراستی مراکز اور جیلوں میں متعارف کرائے جا سکیں گے Nilo from Mughal, Voice of America, Arlington, Virginia